نمسکار آداب سسری ایک آلائیو نیشنل سون میں آپ کا سواگت ہے میں شادہ ملک شکشک ابھیرتیوں کو لے کر سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس کے بعد کھلبلی مچی ہوئی ہے فیصلے کو لے کر کئی طرح کی شنکائیں اب ابھیرتیوں کے دلوں میں ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے حساب سے بیٹ کیے ہوئے جو بھی ابھیرتی ہیں جو اب کئی طرح کی شکشک بھرتیوں میں پریشہ دے رہے ہیں خاص کر ابھی اگر ہم بات کریں بی پی ایسی دوارہ لی جارہی ہے شکشک بھرتی پرتی ہوگی تاکی تو اس کے ابھیرتیوں کے لیے یہ کافی اسمنجس بھرا فیصلہ ہے اب آگے کیا ہوگا کیا بی ایٹ والے ابھیرتی بی پی ایسی کی پریشہ نہیں دے سکیں گے یا پھر ابھی انہیں سمبھاونا ہے کہ وہ ان کے اس فیصلے میں کچھ بدلاؤ آ سکتا ہے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوین سر سر لائم نیشنل سمن میں آپ کا سواگت ہے جی بہت بہت دھنیواد آپ کا سر آج جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا جس کے بعد بی ایٹ کیے ہوئے جو ابھیرتی ہیں ان کے دلوں میں سر کافی ڈر پیدا ہو گیا ہے کافی گھبرائے ہوئے ہیں کیا ہوڑ لگ رہا ہے سر کیا ایک تو کی وہ فیصلہ کس طرح کا ہے اور اس کا کیا ایمپیکٹ پڑے گا پرباو کیا پڑے گا نشیت ہی فیصلہ تھوڑا بی ایٹ کے اب بھیرتی کے نظر سے دیکھیں تو ہنڈیڈ پرسنٹ ساکنگ ہے کیونکہ وہ بلکل بھی اس کا امید کر کے نہیں چل رہے تھے حالانکہ کچھ دن پہلے ہی راجستان کورٹ ابھی کا جو نیرنے آیا ہے سیم نیرنے دے چکی تھی اور اس کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دیا گیا تھا تو سپریم کورٹ کے فرسٹ بنچ کے دوارا اس طرح کا نیرنے آج دیا گیا تو ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی جیسے کہ فرسٹ بنچ کے دوارا یہ نیرنے ہے تو اس کو سکنڈ بنچ میں چنوٹی بھی دی جاتی ہے تو یہ انتیم نیرنے ایک طریقے سے نہیں ہوا جب تک سکنڈ بنچ نیرنے نہیں دے دیتی ہے تو یہ ایک آپسنس کھلا ہوا پاتے ہیں آپ دوسرا کیا کہ اس کے دو پہلو ہیں ایک تو اگر جو ایلیمنٹری ٹیچر بننے کے لیے جو الیجیبیلیٹی رکھتے ہیں جیسے کوئی ڈی ایلیڈ کیے ہوئے ہیں یا اس طرح کا بی ٹی سی ٹائپ کا کورس کیے ہوئے ہیں تو ان کے لیے تو اس سے بڑھ کر کے بہتر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے ان کی نظر میں دیکھیں تو لیکن دکت اس لے کر کے آتی ہے ایک تو ٹائمنگ کو لے کر کے اور ایک چھاتر اتنے آگے تک بڑھ چکے ہیں دس دن کے بعد ان کو ایک جام دینا ہے تب جا کر کے سپریم کورٹ کی نیرنے آتی ہے تو نشطیت روپ سے یہ بڑا پرسنچن پیدا کرتی ہے چھاتروں پر بھی کہ اب آگے کیا اور دوسرا سرکار پر بھی کہ ان کو تو کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ ہوگا ہی کہ یہ جب معاملہ کورٹ میں لمبیت ہے تب ہم ایلاو کر رہے ہیں تو آگے چل کر کے کیا ہو سکتا ہے استیتی تو اس سندر میں اگر اس کے دوسرے پہلو پر بات کریں گے تو جس سمیں بیکنسی نکلی تھی تو اس کے پہلے لگاتار بتایا جا رہا تھا کہ 6 to 8 میں 32,000 پلس سیٹ کھالی ہے بیکنٹ ہے لگاتار چرچائیں چلتی جاری تھی تو اچانک یہ 32,000 پوشٹ گائب ہو گئی کہ اس میں 6 to 8 میں بیکنسی ہی کھالی نہیں ہے اس لیے 1 to 5 کا بہالی ہوا 9,10 کا اور 11,12 کا بیکنسی آئی تو کچھ اندر کی باتیں اس سمجھ چل رہی تھی کہ اس ویکنسی کو اس لیے روکا گیا کہ اگر سپریم کورٹ کا کہیں اس کے ویروہد میں نرنے آ جاتی ہے تو می بھی کیچکی 6 to 8 میں بی ایڈ والے کو بھی بی ایڈ والے کو بھی allow کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کا adjust کیا جا سکتا ہے تو یہ سب ہوا میں باتیں تھی تو نرنے اسی حساب سے آیا ہے تو اب ہی دوسری بات یہ ہے کہ چھاتر کا پریشان ہونا صبحہوک ہے اور یہ وہ چھاتر ہیں جو لگاتار پریشان ہوتے آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اگر اس ویکنسی کی پہلے کی بات کریں پرائیمری ٹیچر سینیاری سیکنڈری یا سیکنڈری ٹیچر کے اس کے پہلے کی بات تو یہ لوگ چار سال پانچ سال سے لگاتار جدو جہد کر رہے تھے روٹ پہ اتر رہے تھے بار بار دھرنا پردرسن کر رہے تھے کی سیونت پیج کی باحلی کب ہوگی تیس پیج کی باحلی کب ہوگی اس کے لیے کر رہے تھے تو جب ان کا باحلی کا راستہ پرسست ہو چکا تھا تو اب ان کے لیے فارم نکلتا یا فارم بھرتے باحلی کے لیے بڑی ویکنسی بھی ہے تو بھری جاتی تو اچانک ایک نیرنے گورنمنٹ کے دوارا لیا جاتا ہے کہ ایک سوپر ٹیٹ لی جائے گی تو اسی سمائے یہ بھاری کسٹ میں آ گئے یہ ہمارے سامنے ایک نیا اور بادھا اتپن کیا گیا پھر بھی چونکہ بیہار کے بچے ہیں سب دن سے محنت ہی رہے ہیں تو ان کو لگا کی چلو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے اتنے دن ہم محنت کیے ہم ڈیجرب کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم اپنا آسطان سرکچت کر لیں گے جب سب کچھ ہو گیا جب لگاتار ڈیر مہنے دو مہنے تین مہنے یہ لوگ تیاری کر لیے تو اب اچانک دس دن پہلے ایک جام سے دس دن پہلے یہ سپریم کورٹ کا نیرنے تو اس طرح کا یہ نیرنے ہے کتنے چھاتر فون کرتے ہیں تو لگتا ہے کیا کر بیٹھیں گے یہ اسٹھٹی ان کے ساتھ میں آئے کیونکہ راستہ ہی بلوک دیکھ رہا ہے پوری طریقے سے بلوک ان کو لگ رہا ہے اس طرح کی راستہ ہمارا کہیں نہ کہیں بلوک ہو چکا ہے تو اور اس پر بھی اگر آپ دیکھیں گے کتنا اسٹوڈنٹ کے ساتھ کسٹ ہوا ہے کہ ابھی اچانک نکالا گیا ایسٹیٹ کا فارم ایسٹیٹ کے فارم میں بھی پتہ نہیں گورنمنٹ کی یہاں پر کیا منسہ رہی کہ فارم نکالے آتہ اس تک ایک جام سے ایک دن پہلے ہم فارم بھرنے کا اڈیٹ سمعپت کریں گے آج سے ہی فارم بھرا جائے گا اس میں بھی بی ایڈ اپی رنگ والوں کو ایلاو نہیں کیا گیا تو اور ایسا پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ بھائی آپ اچانک یہ کرنے دکت یہ ہے کہ آپ year by year vacancy دے نہیں رہے ہیں اتنے دن کے بعد دیتے ہیں اچانک دیتے ہیں یہاں تو فارم بھرنے میں سارٹیپیکیٹ جمع کرنے میں پندرے دن سے اوپر ٹائم لگ جاتا ہے جتنا دن کا آپ ٹائم دیئے ہوئے ہیں تو لگاتار پریشانی پہ پریشانی اوپر سے سپریم کورٹ کا نیرنے تو ہم ان چھاتروں سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو لگاتار اس نیرنے سے پریشان ہے ایک تو یہ فرسٹ بینچ کا یہ نیرنے ہے سام تک سپریم کورٹ کا کوپی بھی اوریجنل آ جائے گی کی نشیط روپ سے اس میں کیا کیا سمبھاونا آگے ہو سکتی ہے یا کیا کیا آدیش آیا ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب کی نگاہیں ٹکی ہوئے ہیں بی پی ایسی پر سکھا بیواغ پر بیہار سرکار پر کی اب اس آلوک میں بیہار سرکار آگے کون سا راستہ ڈھونتی ہے کیونکہ سٹیٹ گورنمنٹ کا بھی کچھ اپنا آپسنس ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو سپریم کورٹ سے گوہار لگا سکتی ہے کہ سکھکوں کے ہمارے یہاں بھاری کمی ہے اس بار بھر ایلاؤ کیا جائے یا کوئی بریج کورٹ سے اس طرح سے ڈیولپ کر کے ایڈجسٹمنٹ کرنے کی باتیں ہو سکتی ہے کچھ بھی سے سادکار آسرکار کی ہوتی ہے تو تب تک ویٹ اینڈ واش والی اسطیتی بنائے رکھنی ہے اور ایکزام کی بھی تیاری کرتے رہنے ہیں کہ جب تک بیہار گورنمنٹ کچھ اس کے آلوک میں لیگل نوٹیس نہ نکال دے یا نوٹیفکیشن کچھ اس طرح کا نہ دے دیں تو ویٹ اینڈ واش والی ہی اسطیتی یہ کافی مشکل اسطیتی ہے کیونکہ ایک طرف جہاں انہیں لگ رہا ہے کہ اب وہ پڑکشا سے باہر ہو سکتے ہیں ایسے میں اب وہ منٹلی بہت پریشان ہوگے کیوں نہیں پریشان ہوگے ہم تو لگاتار اس کا کلاسس وگر دے رہے تھے بہت ساری ایسی گلز کنڈیڈیٹ تھی سادھی سودہ مہلائیں تھی بچے کو لے کے کلاسس کرنے کے لیے آتی تھی اور بہت اس میں ایک دم لوگر میڈل یا ایک دم سادھارن پریبار کے مہلائیں پورس بھی آئے ہوئے تھے تیاری کرنے کے لیے کہ کسی بھی طریقے سے سارے ایک موکہ ملا ہے اور اپنے لائف کو بہتر وے میں لانے کا تو ہم دن رات ایک کر کے پرہائی کر رہے ہیں بہت کسٹ سے جمین گیر بھی رکھ کر کے آئے ہیں خیت بیج کر کے آئے ہیں ہم کو دو تین مہنہ مہنت کر کے ایک سیٹ پکک کر لینا اور مہنت بھی لگاتار کر رہے تھے پرفورمنس بھی ایمپروب ہو رہا تھا کیونکہ اس ویکنسی میں دیکھیں گے تو مور دن سیسٹی پرسنٹ بی ایڈ والے ہی کنڈیڈیٹ اوبرال اس میں سامل ہیں تو سبحاوک ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے بھاوشن پر پرسنچن لگتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اندر سے تو ٹوٹیں گے ہی ٹوٹیں گے تو ایک سمبھاؤنہ یہ بن رہی ہے جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ یہ جس بنچ سے decision آیا ہے ابھی دوسرے میں بھی appeal جا سکتی ہے بلکل جا سکتی ہے appeal second bench میں appeal کیا جا سکتا ہے اس لئے بولے کہ wait and آج والے استحتیتی رہنی ہے بہت باتیں سام تک clear ہوگی اور بہت باتیں ایک دو دن کے اندر میں clear ہو جائیں گے اس لئے آچانک بہت پریشان نہیں ہونا ہے تھوڑا cool بنے رہا ہے اور دوسرا یہ بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نیرنیس آپ کا سب کچھ سمعبت ہو جاتا ہے آپ محنت کرنے والے بچے ہیں آپ کے پاس options ہے اور options آگے بھی بنا ہوا رہے گا اس لئے wait and watch کیجئے دیکھئے اس vacancy آپ کا کیا position رہتا ہے کیونکہ محنت سپریم کورٹ کا اگر order continue رہتا ہے تو اس کا کوئی options ہی نہیں ہے ان کا تو آپ کو پالن کرنا ہی پڑے گا ان کے ویرود میں آپ جا نہیں سکتے ہیں تو یہ wait and watch ہی کرنا ہے بہت بہت دھنیواد تو اس طرح سے نوین سر نے جو باتیں سمجھائی ہیں وہ بلکل صحیح ہیں کہ ابھی جو فیصلہ آیا ہے ممکن ہے کہ وہ فیصلہ کو پھر آگے چیلنج کرنے کی سمبھاونا بھی ہے اور ابھی راستہ بھی بنا ہوا ہے اس پر سے بیہار سرکار یعنی بیہار سرکار کی میں بات کر رہا ہوں ایسے راج سرکار کے پاس بھی بہت ساری اپنی شکتی ہوتی ہے جس کے تحت وہ کچھ اس کا راستہ نکال سکتا ہے تو ایسے میں جو اویرثی بی ایٹ کے اویرثی ہیں جو بی پی ایس سی کا اسپیشلی ابھی فارم بھڑے ہوئے ہیں وہ ہتوت ساہیت نہ ہوں ابھی انہیں امید رکھنی چاہیے اور ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ نا امیدی نہیں رکھنی کرنی چاہیے نا امیدی کفر ہے اور ایسا آپ گناہ نہ کریں نا امید نہ ہو ہمیشہ آگے کا سوچتے رہیں اپنے بھویش کے بارے میں ضرور آپ کے حق میں بہتر ہوگا اس طرح کی خبروں کے لیے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھ تیرے ہمارے ویڈیو اگر بھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں ساتھ ساتھ تو ٹینل پر ہمیں فالو ضرور کریں دھنے بھائی